بلی خوبصورت بات مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی فرمایا وہ جو پہلے خلیفہ گزر گئے نا ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہیں یعنی وہ جو ان کی فتوحات ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عثمان جنورین کی وہ ساری مولا علی کرم اللہ وجو کی تمام مشوروں کے اوپر ہیں ان کی باتوں کے اوپر ہیں کیونکہ جن کے پاس مشیر بڑے عالی ہوتے ہیں جن کے ایڈوائزر بڑے اچھے ہوتے ہیں ان بادشاہوں کا ان حکمرانوں کا بڑا نام ہوتا ہے اور جن کے مشیر خراب ہوتے ہیں ان کے حکمرانوں کا نام اچھا نہیں رہتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں جہاں بیٹھے ہیں ہم سے پہلے پتہ نہیں کون بیٹھا ہوگا یہاں پر اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ظلم صرف بڑی بڑی حکومتیں ہی نہیں جو گھروں میں بھی ظلم کرتے ہیں جو کاروبار میں ظلم کرتے ہیں جو مزدوروں میں ظلم کرتے ہیں جو ناجائز کسی کو تھنگ کرتے ہیں وہ جب ظلم کرتا ہے نا بندہ وہ سوچتا ہے بس میں ہی ہوں آگے بیچے تو کوئی ہے نہیں سارے لوگ میرے ساتھ ہیں تو پھر آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے نا نکالیے گا بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں ابھی بنگال میں ایک کوٹھی کا دروازہ توڑ کے ایک آدمی کو باہر نکالا تو اس کوٹھی کے اندر گئے تو ایک بیڈ روم میں اس کے باپ کا پنجر پڑا ہوا تھا ایک بیڈ روم میں ماں کا ایک جگہ بہنوں کا عربوں پتی لوگ تھے لیکن دماغ میں پتہ نہیں کیا بات آئی دروازہ گھر کا بند کر لیا سات آٹھ سال کھولا ہی نہیں بس باہر سے کھڑکی میں سے سامان منگاتے تھے ملازم سے پکڑ لیتے تھے پڑا لکھے لوگ ساری ایسا کیسے ہو گیا یہ کیوں کر ممکن ہے یہاں بھی کئی واقعات ہیں بڑے بڑے شہروں میں آپ ابھی کہیں جاؤ گے بڑی بڑی پرانے دور کی بڑی بڑے محل بڑی بڑی حویلیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں کیا بات ہو گئی کہاں چلے گا ان میں رہنے والے لوگ جو کہتے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی عالم نہیں ہے ہمارے مقابلے میں کوئی کاروباری نہیں ہے ہمارے مقابلے میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہے ہم سے بڑا کوئی چودری نہیں ہے کہاں گئے کیا ہوا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کی یہاں محالی میں ایک کو ٹھیک کو توڑ کے ابھی ایک صاحب کو باہر نکالا دونوں بھائی بہن والد والدہ سارے کے سارے بڑے بڑے افسر ریٹائر ہوئے ہوئے اور گندگی میں رہ رہے ہیں کوٹھی بھی کروڑوں روپے کی وہ جو سوسائٹیاں انسانوں کو سنبھالتی ہیں جن کے دماغ چل جاتے ہیں انہوں نے دروازے توڑ کے بڑی مشکل سے نکالا کیا ہو گیا بھائی ان کو کیا ہوا ان کا کیا قصور ہے پیارے ربی علیہ السلام نے وجہ بیان کی فرمایا جب کوئی بندہ سنو سارے دل تھام کے چاہے کوئی حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہے چاہے کسی کا اپنے گھر میں دبنگائی ہے چاہے کسی کی اپنے بازار میں دبنگائی ہے چاہے کسی کی کاروبار میں ہے چاہے کوئی مسجد مدرسے میں دبنگائی کرتا ہے سارے ہی سن لیں صرف یہ نہیں کہ حکومتیں سارے ہی جس جس کو اللہ نے جتنی خدائی کا عصہ دیا ہے جب بندہ دبنگائی کرتا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو سامنے سے جواب نہیں دیتا ہوتا ہے نا لوگ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اپنے ملازم کے ساتھ کوئی راہ گیرت کے ساتھ کوئی چلتے ہوئے کسی غریب آدمی کے ساتھ اے وڈے وڈے لوگ جو جن کو کینسر ہو جاتا ہے یہ بڑے 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 چودری جنہوں نے کبھی کوئی غلط چیز کھائی نہیں ہے جو پانی بھی دس دفعہ فیلٹر کر کے پیتے ہیں جن کے گھر میں اورگینک کھانے جاتے ہیں ان کی چھاتی میں کینسر کیسے پھلا ان کو کیا ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی کوئی ناجائز چیز کبھی ہاتھ دھوے بغیر کسی کو کچھ لگایا ہے نہیں کیا ہوا ان کو سنے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے پیغمبر نے کہا کہ جب کوئی بندہ کسی ایسے بندے پر ظلم کرتا ہے جو آگے سے بولتا نہیں ہے جب کوئی بندہ کسی ایسے پر تشدد کرتا ہے جو آگے سے چپ ہو جاتا ہے خاموش ہو جاتا ہے آگے سے کوئی بولتا ہی نہیں چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ پڑوسی ہو چاہے وہ دیندار لوگ ہو چاہے وہ بددین لوگ ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ گہر مسلم ہو جو بھی آدمی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے اور جب وہ کسی پر استعمال کرتا ہے تو جس پر طاقت استعمال کرتا ہے طاقت دو طرح کی استعمال ہوتی جب طاقت استعمال کرتا ہے تو سامنے والا چلاتا ہے گالی دیتا ہے بتتمیزی کرتا ہے لیکن یہ جو حدیث ہے جب بندہ طاقت استعمال کرتا ہے تو سامنے والا جب چپ ہو جائے جب چپ ہو جائے ڈر جائے سہم جائے خاموش ہو جائے تو پھر فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ وہ تیرا فلان بندہ یہ جو کنڈا بنا ہوا ہے تیرا فلان بندی وہ جو ظلم کر رہی ہے یہ اللہ جس پر تشدد ہوا وہ سامنے والا چھپ ہو گیا ہے بولتا نہیں ہے ڈر گیا ہے اس لئے ڈر گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بولتا ہوں بولوں گا تو تھپڑ نہ مار دے بولوں گا تو قتل نہ کر دے بولوں گا تو مجھے تشدد کا نشانہ نہ بنائے بولوں گا تو میری بیزتی نہ کرے جب گنڈا بندہ دبنگائی کرتا ہے نا کسی ایسے بندے پر جو اتنا مظلوم ہوتا ہے اتنا وقت کا مارا ہوا ہوتا ہے نا چھپی ہو جاتا ہے بلکل خاموش ہو جاتا ہے نا فرشتے حق طالع کو کہتے ہیں کہ الہی رب العالمین تیرا فلان بندہ تو بلکل چھپ ہو گیا بلکل خاموش ہو گیا در گیا سنو پھر کہاں سے کام خراب ہوتا ہے ظلم کرنے والے کا جب ظلم سینے والا بلکل چھپ ہو جاتا ہے تو وہ رب جس نے یہ دنیا بنائی وہ الہ جو کائنات کا مالک ہے وہ دنیا جس وہ دنیا کے لوگ جس کو ایشور کہتے ہیں جس کو ہم اکال پرک کہتے ہیں وہ خدا جو تمام کائنات کا پالنہار ہے جب بندہ چھپ ہو جاتا ہے نا پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اچھا وہ سامنے والا میرا بندہ گبرا گیا سہم گیا ڈر گیا چھپ ہو گیا تو اچھا اٹھاؤ کلم لکھو اب جو یہ ڈر گیا ہے اس کی طرف سے بدلہ اس کا رب لے گا اور جب رب بدلہ لینے پہ آتا ہے بندے کی مت مار دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے انسان کی مت مار دیتا ہے خدا پھر چنگے چنگی کوٹھیاں پھران ہو جاتی ہیں کاروبار اجڑ جاتے ہیں جوانیاں پرباد ہو جاتی ہیں جسم میں روک پیدا ہو جاتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے یہ ظلم کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ ناک ستانے کی وجہ سے ہوتے ہیں کسی کا ناک مال تبانے کی وجہ سے ہوتے ہیں کسی کی ناک جہدات پہ کبزے کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی غلط چیز کھائی نہیں میں کیسے بیمار ہو گیا ارے جن پر ظلم کیا مظلوم کیا ہمیں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں اس لئے ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ پریشانی کے دور میں صرف دعا نہیں ہے دعا کے ساتھ حوصلہ بھی ہے دعا کے ساتھ ہمت بھی ہے دعا کے ساتھ ایک دوسروں کا ساتھ بھی ہے دعا کے ساتھ سچ بولنا بھی شامل ہے دعا کے ساتھ ظالم کے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے ہونا بھی شامل ہے دعا کے ساتھ بھوکے کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے عبادات اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک عملی طور پر بندہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تکمیل نہ کر دے اس وقت تک عبادات قبول نہیں ہو سکتی تو دعا کریں اللہ کالا مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق ہطا فرمائے کریں گے کوشش انشاءاللہ ہاں بلکل اور جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو درانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے غلط خبریں پوسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں دوسروں کو بھیجتے ہیں کہ اگلا پریشان ہو جائے سہم جائے جن کا منشاہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ڈرانا چاہتے ہیں جب یہ وقت کی لاتھی پڑے گی تو وہ خود خوف زدہ ہو جائیں گے اس لئے ہم لوگوں کو ڈرانے والوں کے اندر اسے دار نہ بنے لوگوں کی حمد بدانے کے اندر اسے دار بنے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین